جی اسلام علیکم موزیس سامین ماظرین جتنے بھی دوست میرا ٹرو پیٹیر چینل دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کریں گے جو لاسٹ ڈیر ٹینٹ اپریل دو ہزار اکیس کو الیکشن ہوا ہے ڈسکہ کے اندر زمدہ الیکشن اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ الیکشن ایک ماہ پہلے تقریب ہوا تھا وہاں پر قطول اقارت کرے کی وجہ سے اور کچھ پنجاب قومت کی نہ اہلی کی وجہ سے کچھ دھاندلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے وہاں ری الیکشن کا آٹر دیا پھر سپریم کورڈ میں گئیں پیٹی آئی کی علیہ ازید ملی اور سپریم کورڈ نے بھی ری الیکشن کا کن دیا تو جس کی وجہ سے دس پرائل دو ہزار اکیس کو دبارہ الیکشن ہوا علی ازید فرام پاکستان طریقہ انصاف اور نسین شاہ فرام پاکستان مسلم ری مواز یہ سیٹ خالی ہوئی تھی سید افتخارل حسن شاہ صاحب کی مفاد کی وجہ سے وہ سیٹنگ ایمنہ تھے ان ملی کے وہ جیتے ہوئے تھے علی ازید ملی کو نے ہریا ہوا تھا تو ناظرین آپ کو لے چلتے ہیں سلکے کے اس طرف سن دوہزار دو میں یہ سیٹ علی ازید ملی صاحب نے جیتی تھی اس وقت یہ پاکستان مسلم ری کاف میں تھے پچاس ہزار پانچ سو بارہ میں اور کے ساتھ اور سن دوہزار آٹھ کے الیکشن میں یہ سیٹ جیتی تھی پاکستان مسلم ری کنواز کے سید مرتضی امین ستتر ہزار آٹھ سو انیس وٹوں کے ساتھ اور سن دوہزار تیرہ میں یہ سیٹ جیتی تھی پاکستان مسلم ری کنواز کے سید افتخارل حسن شاہ صاحب نے ایک لاکھ اٹھارہ زار ایک سو بانوے وٹ کے ساتھ اور جب دوہزار اٹھارہ کا جنرل ایکشن ہوا تو اس میں پھر سید افتخارل حسن شاہ صاحب پاکستان مسلم ری کنواز کے وینر تھے ایک لاکھ ایک ہزار چھ سو ستارہ ووٹ لیئے انہوں نے ٹوٹل ووٹ جو تھے اس الکی سے اس میں سے چالیس پرسنٹ انہوں نے ووٹ لیئے تھے اور جو اب الیکشن ہوا ہے اس میں اس دوہر اٹھارہ میں علی حضرت ملی صاحب نے لیئے ہیں اس سٹھ سا چار سو پتیس ووٹ چوبیس اشاری اٹھائیس پرسنٹیج نمائنگی ملی تھی ان کو ڈسکا سے اور ایک ازاد امیدوارت عثمان آبی صاحب ستاونہزار پانچ سو اکتر ووٹ لیئے تھے انہوں نے بائیس اشاریہ پچھتر فیصد ان کی نمائنگی تھی تو آنڈی ہول مسلمی نونے سیٹ جیتی تھی کم بیس چالیس ہزار کے ووٹوں کے مارجن کے ساتھ تو اب جب اتبارہ الیکشن ہوا ہے موضوع سامین تو اس میں محترمہ نشین شاہ صاحبہ نے ووٹ لیئے ہیں ایک لاکھ گیارہ ہزار دو سو بیس ووٹ اور علی حضرت ملی صاحب نے ووٹ لیئے ہیں بانوی ہزار انیس ووٹ اگر اب ہم کمپیریزن کریں سیٹ تو بشک نون لیگ یہ دوہزار آر سے گزشتہ دہ ساتھ سے سیٹ جیتی چلی آرہی ہے نون لیگ نے یہی سیٹ چالیس ہزار کے مارجن سے موضوع سامین جیتی تھی دوہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن کے اندر اور یہی سیٹ نون لیگ جیت رہی ہے انیس ہزار کے مارجن سے نون لیگ کا ویننگ مارجن انیس ففٹی پرسن کم ہویا ہے اور پی ٹی آئی کا ووٹ سٹرینٹھ ووٹ بینک ففٹی پرسن پڑ گیا ہے یہ گیارہ جماعتی اتحاد کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن لڑا ہے نہ کوئی پیپلز پالٹی کا جہاں کانیڈیٹ تھا نہ مولانا فضل الرمان کا نہ جماعت اسلامی کا نہ کسیور پالٹی کا کانیڈیٹ تھا تو یہ گیارہ جماعتی اتحاد با مقابلہ عمران خان علی حضرت ملی نے اس نامسائد حالات میں بھی جب پورا میڈیا زور و شور سے مین سٹریم میڈیا جس کے اندر حمد میر سلیم سافی آسمہ شیوازی تلت حسین نجم شیٹھی یہ سب لوگ مل کر ایپی ٹی آئی کی کردار کشی پر تلو ہوئے تھے مگر لوگ آج بھی عمران خان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ انٹیکٹ ہیں یہ بات نہیں ہے مبارک و نشیم صاحبہ کو ہار تو ایک وڈ سے بھی ہار ہوتی ہے مگر میرا جو مدہ ہے بجی ہے کہ عمران خان کا ووڈ بیک انٹیکٹ ہے اور عمران خان صاحب کو اپنی پلیسیز بہتر کرنی ہوں گی خاص طور پر پنجاب کے اندر بھنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا اور اپنی جو ایڈنسٹریٹیو سکیلز ہیں ایڈنسٹریٹیو فیلیرز ہیں ان کو دور کرنا ہوگا تو یہ آپ نے بنویں ہزار کو ایک لکھ بارہ ہزار دب کروٹ ہوگا جب پنجاب کے اندر بہترین کام ہوں گے جیسے سیالکوڑ کے اندر ایک اچھا پیکج دیکھی آئے ہیں عمران خان صاحب اور بزدار صاحب تو اس پیکج کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا جب پیکج آپ کا امپلیمنٹ ہوگا تو دیفنیلی آپ کا وڈ بینک بڑھے گا شکریہ ویڈیو دیکھتے رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا شکریہ یا حیو یا قیم